اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست یاسر رشد اور آج میں بات کروں گا جو نیشنل ٹی وی پر تلال چودری صاحب نے بیان دیا اس کے بارے میں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے شکریہ اور اب میں بات کروں گا تلال چودری صاحب نے ایک نیشنل ٹی وی یعنی پی ٹی وی پر ایک بیان دیا جس میں انہوں نے چیف جسرس صاحب کا چیف جسرس جو ہیں ان کے بارے میں بیان دیا وہ انتہائی نازیبہ الفاظ انہوں نے استعمال کی اس بیان کے دوران میری خواہش تھی کہ میں اس بیان کو اپنی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سنا ہوں لیکن اس میں انہوں نے اتنے نازیبہ الفاظ چیف جسرس صاحب کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے استعمال کیے کہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں اس کو دکھاؤں میں سے بہت سارے لوگوں نے ان کا وہ بیان سنا ہوگا تو مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ یہ لوگ ہیں ان کا کیا اخلاقیات ہیں ان میں کہ یہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ رول موڈل ہیں ہمیں لیڈ کریں گے یہ ہمارے رہنما ہیں ان میں اخلاقیات نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے انہوں نے اس میں چیف جسرس صاحب کے بارے میں اور ان کے گھر کی خواتین کے بارے میں بہت ہی نازیبہ الفاظ کہے میرا سوال ان سے صرف اتنا ہے کہ آیا کہ اگر کوئی بھی بندہ آپ کے گریلو خواتین کے بارے میں وہی الفاظ اور آپ کے بارے میں وہ الفاظ کہے تو کیا آپ کو اچھا لگے گا یا آپ اسے برداشت کر لیں گے آپ کی آپ آپ کا اپنا کردار کیا ہے یہ اگر آپ سے سوال کوئی پوچھے تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں تو میری گزارش یہی ہے کہ آپ سیاسی اختلاف رکھیں ہر کسی سے رکھیں آپ کا اپنا حق ہے سیاسی اختلاف رکھنا لیکن سیاسی اختلاف میں اتنا نہ گریں کہ آپ اپنی اخلاقیات کو بول جائیں آپ اپنی تربیت کو بول جائیں اور کسی کے لیے کچھ بھی الفاظ کہہ دیں سپیشلی ایسے الفاظ جو اگر آپ کے لیے کہہ جائیں تو آپ اس کو برداشت نہ کر سکیں اور اس کے ساتھ میری ادھاروں سے بھی گزارش ہے کہ ایسے جو الفاظ ہیں ان پر پروندی لگانی چاہیے کہ آپ کسی کے بارے میں بھی یہ ڈیفرمیشن کا ان پر کیس بھی فائل ہونا چاہیے کہ کسی کو بھی ڈی فیم کرنے کے لیے یا کسی کی بھی جو پرسنل لائف ہے اس پر آپ اخلاقیات سے گری ہوئی بات کرتے ہیں تو اس پر ایک کیس بھی ہونا چاہیے اور دوسرا ادھارے کو بھی چاہیے کہ اس پر ذرا نظر ثانی کرے ایک نیشنل ٹی وی پہ آکے انہوں نے یہ بیان دیا وہ ہمارے بچے بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے بڑے بھی دیکھتے ہیں تو ایسی زبان کا الفاظ اٹ لیسٹ ادھارے کو چاہیے تھا پی ٹی وی کو چاہیے تھا کہ اس کو سینسر کیا جاتا چلو جو انہوں نے اخلاقیات سے گری ہوئی بات ہاتی ہیں الفاظ بولے کسی کے لیے تو اس کو سینسر کر دینا چاہیے تھا لیکن اس کو جوں کی طوں ہی کر دیا گیا شایعہ تو ادھارے پہ بھی رسپونسیبلیٹی آتی ہے کہ اٹ لیسٹ آپ ان لوگوں کو اپنے چینل پہ بلائیں جو اخلاقیات کو ملحوظی خاطر رکھیں اخلاف اپنی جگہ ہے لیکن اخلاقیات پہلے آتی ہیں اور پھر سیاسی مخالفین کی فیملیز پہ بات کرنا یہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے اور انہوں نے بڑا کھل کے اس پہ بات کی ان کی فیملی پہ اور انہوں نے نظیبہ الفاظ کا استعمال کیا جو انتہائی قابل مضمت ہے ان کو چاہیے کہ اس پہ نظرسانی کریں اور عوام سے اور جن کے بارے میں بات کیا ان سے معافی مانگیں اور ادھاروں کو بھی چاہیے کہ اس پہ عمل پیرا کریں اور اس پہ قانونی ایکشن لیں جو بھی ایکشن بنتا ہے وہ ایکشن لیں اور سزا دیں تاکہ آنے والے وقتوں میں کوئی بھی کسی پر ایسے کیچر نہ اچھا لیں ہر کسی کی اپنی رائے ہے ہر کسی کی اپنی پسند اور نا پسند ہے ایون دو ایک ہی فیملیز میں ڈیفرنٹ پارٹیز کے بھی ہیں جو سپورٹرز ہیں تو ہر کسی کی اپنا حاق ہے اپنی لائف ہے وہ اس چیز کو رائے رکھ سکتا ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اخلاقیات سے گری ہوئی بات کریں میری مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیں سبسکرائب کریں آپ کا بہت شکریہ اسلام علیکم